اینگلر ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ سے تو ہم کافیت تک واقعی تھے بڑی اینگلر ڈسپلیسمنٹ کیا ہے اینگلر ڈسپلیسمنٹ کے نام سے ہی واقعی ہے کہ کوئی ایسا ڈسپلیسمنٹ جو کچھ اینگل بنا کر کیا جائے اور اینگل مختلف سرکولر پات پر بنتے ہیں یا ایسے راگ پر جو کرد کی شکل میں ہوں یہ وہ سرکل ہے جس پر کوئی بڑی روٹیٹ کر رہی ہے اور یہ وہ پلین آف ایکسیز ہے جس پر ہر بڑی جو ہے وہ روٹیشن شکر کر دیا اسے ہم لوگ اگر ایکس ایکسیز اسے وائی ایکسیز اور یہ زیڈ ایکسیز ہو گیا ہمارا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو بڑی ہے وہ پوائنٹ ایکس سے اس نے روٹیشن شروع کی ہے اور یہ اس نے ڈسٹنس ٹرابل کیا ہے جسے ہم نے ایس کہہ دیا جو بڑی یہ ڈسٹنس ٹرابل کرتی چلی جا رہی ہے تو سینٹر پر وہ کوئی نہ کوئی اینگل تو فارم کر رہی ہوگی جس طرح سے یہ ڈسٹنس جو ہے وہ انکریز کرتا چلا جا رہا ہے اسی ریشن سے یہ سینٹر پر بننے والا جو اینگل ہے جسے ہم بھیٹا کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی ریشن سے انکریز کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح سے ان دونوں کے درمین جو ریلیشن انکلتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جس طرح سے ہمارا تیہ کردہ فاصلہ بھرتا چلا جا رہا ہے سینٹر پر بننے والا اینگل بھی اسی ریشن سے انکریز کرتا چلا جا رہا ہے تو ایک چیز کے بننے سے جب دوسری چیز بڑھے تو ہم اسے ڈریکٹلی ریلیشن کہتے ہیں اسے اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور پھر جس میں جب بھی ڈریکٹلی پرپورشن کی علامت کو ہٹانا ہوتا ہے یا پرپورشنیلٹی کی علامت کو ہٹانا ہوتا ہے تو ہمیں سم کونسٹنٹ لگانا پڑتا ہے اس ڈریکل سٹو کے بعد اگر میں اس کونسٹنٹ کو آر فرس کرلوں تو یہاں پر آر لکھ دیتی ہوں آر کو اس لیے ضروری سمجھا لکھنا کہ جب بھی کوئی بوڈی سرکل میں روٹیٹ کرتی ہے تو وہ سم سکس پوائنٹ ایکسس آف روٹیشن کے آباؤٹ روٹیشن شو کرتی ہے اگر اسے میں اپنا ایکسس آف روٹیشن مان لیتی ہوں تو یہاں سے لے کہ یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اسے ہم لوگ آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ ریڈیس ہوتا ہے اس نے یہاں پر ہم لوگ نے ریڈیس لگا لیا اب اگر میں اس ٹھیٹا کا ایکسپریشن نکالنا چاہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ ٹھیٹا ایس ایکوالس ٹو ایس جو ڈسٹنس ہم نے ٹراؤل کیا ڈیوائیڈیس آف دا جس سرکلر پارک میں ہم روٹیشن شوک کر رہے ہیں اس کا جو ریڈیس ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورا ایک سرکل ہے چونکہ ایک سرکل ہے اور یہ سرکل کا جو سرکم فیرنس ہوتا ہے جسے ہم اس کہہ سکتے ہیں جو ڈسٹنس ہے اس پورے سرکل کا وہ ٹو پائی آر ہوتا ہے اور ڈیوائیڈید بائی آر ایسے ہی یہ آر اس آر سے کینسل تو میں کہہ سکتیم کہ جو ہمارا ٹھیٹا ہے وہ ٹو پائی ریڈیمز کے ایک وال میں ہے یہ جو ٹھیٹھا ہے اسے ہم لوگ اینگولار ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں تو ہماراchte اینگولار ڈسپلیسمنٹ ہے ایک سرکلر پارک میں وہ ٹو پائی ریڈیمز کے ایک وال ہوتا ہے اور ٹو پائی ریڈیمز یعنی کہ ایک پورا سرکل جو کہ ایک revolution ایک چکر کے ایک وال ہی ہو جاتا ہے اور اسے ہم لوگ ون ریولوسن بھی کہتے ہیں اور جو ون ریولوسن ہے وہ برابر ہوتی ہے 360 ڈگریز کے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ سرکل میں بننے والے تمام اینگلز کا سم جو ہے وہ 360 ڈگریز کے ایکول ہوتا ہے تو ہمارا پاس کچھ ریلیشن اس طرح سے بنا کہ جو ہمارا اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے وہ 2 پائی ریڈیانز کے ایکول ہے اور یہ 2 پائی ریڈیانز جو ہے وہ 1 ریولوشن کے ایکول ہے اور 1 ریولوشن میں 360 ڈگریز اینگل ہوتے ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا جو 2 پائی ریڈیان ہے جسے ہم لوگ ریڈ بھی بولتے ہیں وہ برابر ہے 360 ڈگریز کے تو 1 ریڈیان کس کے ایکول ہوگا 1 ریڈیان ہوگا 360 ڈیوائیڈ بائی 2 پائی جو کہ آتا ہے 1 ریڈ is equal to 57.3 ڈگریز کے اور اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ 1 ڈگری کس کے ایکول ہے تو میں 1 ریڈ ڈیوائیڈ بائی 57.3 ڈگریز کر دوں گی جو میں پاس 0.0175 ریڈیاں جاتے ہیں یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 ڈگری میں میں پاس اتنے ریڈیاں ہیں اور 1 ڈگریز میں میں پاس اتنے ڈگریز آتے ہیں تو یہ ڈگری اور جو ریڈیاں کا ریلیشن ہے اس ریلیشن کی تو ہم کسی بھی بڑی کا انگلیر ڈسپلیسمنٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ سرکولر پاس میں روٹیشن شو کر رہی ہے ہماری daily life miss universe میں اس کی بہت زیادہ ایکزامپلز ہیں جو انگلیر ڈسپلیسمنٹ شو کرتی ہے جیسے کہ ہماری ارٹھ ہماری جو ارٹھ ہے وہ انگلیر ڈسپلیسمنٹ کی سب سے بڑی ایکزامپل ہیں بس کہنے کہ یہ سورج ہے سن کے اراؤنڈ ہماری ارٹھ جو ہے وہ روٹیشن شو کرتی ہے تو ارٹھ جو ہے وہ بھی انگلیر ڈسپلیسمنٹ شو کرتی ہے یہ ہماری earth جو ہے وہ sun کے around جو ہے circular path میں rotation show کرتی ہے یہ ہماری earth ہے جو earth کے around جو ہے circular path میں rotation show کرتی ہے تو earth کا بھی ایک fixed axis of rotation ہے جو کہ sun ہے یہ sun کے around جو ہماری earth ہے وہ rotation show کرتی ہے تو earth بھی کوئی نہ کوئی angle form کرتی ہے اس طرح سے ہم earth کی بھی angular displacement find out کر سکتے ہیں کہ earth کتنے angular displacement کے ساتھ جو ہے sun کے around جو rotation show کر رہی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ pin ڈولم کے example لے سکتے ہیں pin ڈولم جو ہے اس میں ایک bob جو ہے fix ہوتی ہے اور اس کی length fix کر دیتے ہیں جسے ہم لوگ r لے لیتے ہیں اس bob کو ہم لوگ اس کی main position سے جب اوپر لے کر جاتے ہیں سم height پر تو یہ بھی تقریباً ایک curve path کی شکل بن جاتی ہے اور اسے ہم لوگ s کہہ دیتے ہیں وہ distance جو ہم نے سے travel کر آیا تو اس طریقے سے یہاں پر جو angle theta بنتا ہے اسے ہم لوگ angular displacement کہہ دیتے ہیں تو s is equal to r theta کے relation سے ہم لوگ pin ڈولم کے لیے بھی angular displacement find out کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہماری جو clock ہے وہ بھی angular displacement کی example میں لی جا سکتے ہیں clock بھی تو ایک circular shape میں ہی ہوتی ہے اور اس میں یہ digits لکھے ہوتے ہیں تو اس کے دو ہینڈ ہوتے ہیں ہماری clock کے وہ بھی تو angular rotation ہی show کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک displacement travel کرتے ہیں اور center پر کوئی نہ کوئی angle form کیا جاتا ہے تو اس کا جو angular displacement ہے یا کوئی بھی angle کسی بھی point پر اگر ہمیں find out کرنا ہو clock کے اندر تو ہم s is equal to r theta کے relation سے easily clock کے لیے بھی angular displacement find out کر سکتے ہیں اسی طرح سے بچوں کے جو کھیلنے والے جھولے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ shape کے ہوتے ہیں کہ وہ بھی angular displacement کے example میں لیے جا سکتے ہیں جیسے کہ جس طرح سے یہ بچوں کے کھیلنے والے جھولا اور میری گوھر آن اس طرح سے مکلی سام کے جھیلے بھی کسیم کے ہوتے ہیں کہ وہ دائیڑ بھی شیر میں جھولے ہیں وہ گھومتے ہیں کچھ زمین پہ اوپر یا کچھ زمین سے کچھ بھولیں بھی تو یہ بھی ایک fix point کے around جو ہے وہ rotation show کرتے ہیں تو اس کی بھی angular displacement آسانی سے find out کیا جا سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ angular displacement کی کٹیگری میں رکھتے ہیں اسی طرح سے مکلی پلانیٹس آرٹ کو مون کو مکلی کسیم کے پلانیٹس کو بھی ہم لوگ angular displacement آسانی سے ان کا angular displacement find out کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک fix point جو ہے sun sun کے لیے axis of rotation ہے جس کے around وہ rotation show کرتے ہیں moon کے لیے fix axis of rotation جو ہے وہ ہماری ارث ہے جس کے around moon rotation show کرتے ہیں اس طرح سے مکلی fix سام جو ہے ہماری universe میں angular displacement show کر رہے ہیں angular displacement کی direction کو ہم لوگ graph right hand rule سے find out کرتے ہیں جو کہ یہ ہے اگر کوئی بھی body circular path میں rotation show کر رہی ہے اور یہ اس کا fixed point axis of rotation ہے جس کے about وہ rotation show کر رہی ہے تو اس axis of rotation کو جس کے around جو ہے وہ ہماری body circular path میں rotation show کر رہی ہے اگر اسے right hand میں پکڑ لیا جائے یعنی کہ right hand میں graph کر لیا جائے تو یہ تقریبا اس طرح کی shape بن جاتی ہے اور جو thumb ہے ہمارا یا اسے erect رکھا جائے اسے بالکل single کے perpendicular رکھا جائے تو یہ ہمارا thumb ہے یہ indicate کرتا ہے angular displacement کی direction کو اس طرح سے ہم کسی بھی body کے لیے اس کی graph and hand rules سے angular displacement کی direction بھی easily find out کر سکتے ہیں angular displacement کو ہم بہت جگہوں پر بہت چیزوں کے لیے displacement find out کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ circular path میں rotation show کریں موسیقی 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 موسیقی